تو جب میرے حضور نے حکم دیا صدیق میرے ساتھ چلو تو سیدنا صدیق ایک پر نیکی سقیدت کے ساتھ جواب دیا میں گھر وار دیوہ وطن وار دیوہ میں بڑی محنت کی تھی یارس موزز یا صدیقہ کی دا میں گھر وار دیوہ وطن وار دیوہ میں گھر وار دیوہ بڑی محنت کی تھی یارس موزز سب کچھ قربان کیتا تو سوی صدیق باستے کچھ کیتا اللہ فرمائے قرآن پڑھ لے قولہ تعالی والذی جاء بالصدق وصدق بگی اولئیک ہم المتقول یہ شان ہے ستیقی میں مولا علی کی شان نہیں شنوں گا لیکن ہم ترتیب کے ساتھ چلیں میں گھروار دیوان بطنوار دیوان میں گھروار دیوان بطنوار دیوان کوئی میرا سننے یہ نہ کہے میرا تو کوئی نہیں کہتا کوئی بگانا یہ نہ کہے کہ گاری صاحب کو ایک آیات یاد ہوگی صدیق کے شام کی قولہ تعالی لقد سمع اللہ قولا الذین قالو ان اللہ فقیر ونحن امنیاء یہ ہے سدھی کی شان ہے ہے کہ نہیں ہے پیر جی میری مدد تو کرے نا ہم ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں میں گھروار دیوان بطنوار دیوان میں گھروار دیوان بطنوار دیوان جد دویں کریم غارچ گائے نے سیدنا صدیق کے اکبر دی گود سرکار عرام فرمانے جان بے ہو دشمن بار آگئے نے صدیق عرض کی تیا سجنہ دشمن آگئے نے اللہ فرمائے جبریل جا صدیق پریشان ہو رہا ہے جا میرا قرآن سنا کے آگے ادھو ما فی الغار اذ یقول لصاحبین لا تعزن ان اللہ معنا صدیق بوعی جل پر صداقت ناز کرتی غیر عمر جل پر عدالت ناز کرتی غیر عثمان جل پر صداقت ناز کرتی غیر عمر جل پر شجاعت عبادت صداقت ناز کرتی غیر حسین بن علی پر شہادت ناز کرتی غیر میرے آقا محمد پر اللہ کی رحمت ناز کرتی بسم اللہ بولو سبحان اللہ میں گھر وار دیوان بطن وار دیوان میں گھر وار دیوان بطن وار دیوان میں نامی محمد تتن وار دیوان خوش بیٹھی ہو خوش بیٹھی ہو خوش بیٹھی ہو خوش بیٹھی ہو اللہ راضی ہو میں جو خوش بیٹھی ہو خوش بیٹھی ہو تے کسے مکے دے بڑے 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 نے پوچھا صدیق گھر تن سب خوش کروان کر رہے ہیں وہ کتنا ہسی ہیں تو سیدنا صدیق اکپر نے جواب دیا ارے آنکھ میری ہوتی چہرہ میرے رسول کا ہوتا دیکھنے والا تو ہوتا تجھے خبر ہوتی کہ یہ کتنا ہوتی ہے روخِ مصطفی روخِ مصطفی روخِ مصطفی روخِ مصطفی روخِ مصطفی مصطفی روخِ مصطفی مصطفی فقط یقین جلگتوں دو آلان درنگ رو حسن وار دیوان میں نام سحمد تکن وار دیوان میں گھر وار دیوان بطن وار دیوان بولو سبحان اللہ میں گھر وار دیوان بطن وار دیوان میں نام سحمد تکن وار دیوان میں گھر وار دیوان اللہ دی قسمیں میرا عقیدائے میرا عشقے عمر چھوٹیے لفظ بہت بڑھنے میں گھر وار دیوان بطن وار دیوان میں نام محمد تکن وار دیوان سبحان سبحان آبِ زمزم علی حجِ اکبر استے اے صدیقِ اکبر دیاری تو یارو قربان جاوہ اے صدیقِ اکبر دیاری تو یارو اے صدیقِ اکبر دیاری تو یارو میں سب لگے دلیں دے سجنوار دیو میں نامِ محمد تنوار دیو میں گھر وار دیو بطنوار دیو میں گھر وار دیو بطنوار دیو میں نامِ محمد تنوار دیو سبحان بہت علماء بینچے نے میرے وطن دے غیون مسلمان بیٹھے نے جو دو رات دی تاریکی دو کریم چلے نے ایک سردار دوسرا غلامے راتی تاریکی بیٹھے تو چلے نے نا کیولا پیر جی رات بولی ہے اے رات بولی ہے مولا جی حکموں میں تے میں بھی حدیع تبریق پیش کرلا ماں رات آج کل دے بندے نہیں بول دے جڑے پتر آدم دے لیں غلام رسول دے لیں تے جدو نا سونے دعوے تے بارا وجہ دے لیں رات بولی ہے کیونکہ رات آکیا مولا تو قسم کھا دیئے کہ محبوب جی اگر میں تینوں نہ بناندہ تو رات بھی نہ بناندہ جی دے صدقے میں بڑی ہاں اگر اجازت تو وہ تہادی ہے تبریق پیش کرلا ماں اللہ فرمائے اے رات میں تیرا خالقان تو میری مخلوقیں پرجڑی میری مخلوقیں ساری میری مخلوق واسطے نبی رحمت بنا اگر بن کے آیا ہے پیش کر حدیہ رات نے جو حدیہ پیش کیتا ہے سننے اے راتہ کے مولا برامتے والے تو سی شنو اے راتہ کے مولا میری 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 مولا ایراتا کھ مولا جے توفیق دیوی ایراتا کھ مولا جے توفیق دیوی مدینہ دمائی تو چنوار دیوی میں نام محمد تو تنوار دیوی میں گھروار دیوی بطنوار دیوی میں نام محمد تو تنوار دیوی میں گھروار دیوی مدینہ دیوی بطنوار دیوی میں نامے ہم کریں دے آدھے خریداؤیا ساناں درود محمد دے پڑھدائیں ساڑھی غیرتہ جنازہ کڑھے ناں خیال کر چھوڑ دے دا کلمان آدھے تو تکل میں دیگل کرنا ہے میں گھروار دیوان تنوار دیوان میں گھروار دیوان و تنوار دیوان میں نامے میرے حضور مسجد قبا اول مدینہ ہفتے دے دن آپ تشریف گلویں دیں سرکار تشریف گلویں دیں نوافل ادا کریں دیں اور حضور ایک درختی چھانتلے باندینے حضور ارام کردینے درختی چھانتلے اس واسطے کہ درخت رسول اکرم نال بہتا پیار کردہ سی درودو سلام پڑھدہ سی درخت 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 انسان نہیں درخت بسم اللہ حضور دا مثال ہویا ہے لکھنا نہ لکھ دیں درخت نے رومنہ شروع کیتا ہے درخت نے رومنہ شروع کیتا ہے مدینہ دے لوگ آئے نے عمر کیا ماتے نہیں آگئی ایک سرکار دا بھی شال ہو گئے دوجہ درخت رون دے کھڑے نے عمر سنگھ خود تشریف گلویں درخت دا کیوں روننا ہے درخت دے رون دا اس واسطے ہیں میرا سرکار میرا کرئی میرا قا گزر ہوندہ اونا دا اتے بیندین میں اونا دے پوسے بھی لیندہ ہم درودو سلام بھی پڑھدہ ہم اس واسطے رون نا آج عقیدت پیش کریں اپنے عقیدت آئے ظہار کردہ ہم جدو سونا آوے ہیں نا میں یہ کچھ کہنا ہوں میں گھر وار دیمہ بطن وار یہ عشقی عاشقانہ جملائی قبول کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ قبر وچوی آسکی قبر جانے قبر جانے میں مینے والی آئے ہیں دنیا پر ریور نواق ہے گدی دا تیل پانی شاہر ٹھیک ہے اپنی جے بھی خیال کیتا ہے پھر توڑ پہنچ جاوی ہے پھر میز بان جانے میں مدینہ سلطان جانے ہیں پہنچند تک کرایا تیل پانی پھوڑا ٹھیک ہے تسی قبر جانے تک کی بنائی بیٹھے کی بنائی بیٹھے آئے کچھ آئے کچھ آئے کچھ تسی پریشان نہ ہو اپنے کل سب کچھ اپنے کل صرف تورے کلو کہہ دیا زملین واسطے خوش خبری نہیں دیتی مدینہ بے کے خوش خبری دے رہے ہیں سوال ہونے نہیں یاد ہے بڑے باش اور لوگو یاد ساڑے علاقے دے دے مولویانو یاد کوئی نہیں سوال مشکل نہیں نا عربی یہ چلنا عربی مشکل ہونگی ہے ترقیب و تحترمانا عربی پڑھنی بڑی مشکل ہونگی لیکن پڑھنے لے پڑھنے لے پڑھنے لے جدو شیخ دینی گاوے پھر ہو جانے سوال ہونے نہیں تین تین سوال ہونے نہیں جانا ہے کبرت پھر شمال لانے میں دینے سجنہ صرف شیر سب جانا ہے نکتہ سب جانا ہے مسلک مذہب دس سنائے اسی سنیاں دا کیا کی دائیں کبرت جانا ہے سوال ہوئے گا مغبو کا تیرا رب کاؤنے جواب دینے رب اللہ او میرا او رب جڑا محمد رب درست باشے دوسرا سوال ہونا ہے مادینوں کا سجنہ کڑے دین آل تعلق رکھنا ہے پریشان نہیں ہونا جواب دینے دینے الاسلام پرچے دویں مضبوط نے حق بن دا ہے دویں لازمی پرچے ہو گئے نہیں ان تیسرے پرچے دیواری ہے یہ پرشتے ریایت کرنا ہے نہیں اللہ فرمی دا ہے دویں عارضی نے لازمی پرچہ دری جا ہے یہ تھے ریزالڈ ملے یہ ہے ناتے مستقی یہ ہے ناتے مستقی یہ ہے ناتے مستقی یہ ہے ناتے مستقی تیسرا سوال مَا كُنتَ تَقُولُ فِي حَاذَرْنَ جُرْ مَا كُنتَ تَقُولُ فِي حَاذَرْنَ جُرْ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس میں کوئی لفظ کی کمی جاتی ہے کوئی عربی کی غلطی ما کنتا سجنہ کیا کہتا تھا آج کی رات نہیں کیا کہتا تھا اوہ سنے ہاں میرے کلو کی پچھنائیں جدو سنے دانا ہوں دا سی میں تیار رسول اللہ دینار ماردہ سا کیا کہتا تھا ما کنتا تبولو فی حاضر رجو اس حسی چہرے والے کے بارے میں کیا کہتا تھا لیکن عاشق کیا کہتا ہے بسم اللہ قبر وچوی عاشق قبر وچوی عاشق عاشق قبر وچوی عاشق دیئے سوچ ہو سی قبر وچوی عاشق دیئے سوچ ہو سی جے کجیوی نہیں پلنے کپنوار دیوان جے کجیوی نہیں پلنے کپنوار دیوان جے کجیوی نہیں پلنے کپنوار لگ دے دونوں مجھا نہیں آیا قبر وچوی عاشق آم عاشق دیگل نہیں اس عاشق دیگل میرا عشق کمال ہوئے پیار ہو کے بیٹھو پیار ہو کے بیٹھو میں وارس آل آئے نہیں آیا تب دیکھو میاں والی دے بندے پیار بھی بہتا کر دینے جدو راج جان پھر رجکٹ بھی جلدی کر دینے میں نو ساریاں گلان یادیں لیکن کڑے عاشق دیگل پیار کرنے شفقت رسول میرا عشق کمال ہوئے میرا 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 عشق کمال ہوئے اگے اگے کمالی والا پیچھے پیر سیحال ہوئے اگے 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 بہار آگے بہار آگے بسم اللہ اگے اگے سچے بیٹھیوں پکے بیٹھیوں اج کل جنیا میں فلاں ہو رہی ہیں اللہ دی کس میں مبالغہ نہیں میری آنکھا آشکان دے چہرے دا چہرے دی تلاوت کر دیانے اگھان ٹھار جان دیانے میں کہے مولا سکون آیا میرے دل میں آشکان دے چہرے انہوے پوچھا نہ لے پوچھے کاری صاحب کیوں میں کہے نہ دا شدگردی کو لوڈڑے نے نہ سردی کو لوڈڑے نے کفن پا کے آئے بیٹھن ہی نے آئے بیٹھن جی میں منگ تے رسول دی بارگاہ چاہے بیٹھے انہوے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گل پیر سیاہ دی آئیے پر توڑے اس کیار دی وادی نووے کے توڑے میں نووے کے گولے دے پیر دی گلی آدھائی حکرات گولے دے پیر گولے دی گلی رچ میں کے مدینے مو کر کے عرض کرنا ہے قدی سانڈے ویڑے اے نصیبہ اللہ ویڑا ہے اے نصیبہ اللہ ویڑا ہے اوہ واہ واہ نصیبہ اللہ نصیبہ اللہ ویڑے نے جی میں سرکار نو دعویٰ دے گولے دا پیر مدینے مو کر کے عرض بیٹھا کردہ ہے قدی سانڈے ویڑے ہیں قدی سانڈی گلی آئی بے مایا عمر بیت گئی سجنا کدھی سانڈے ویڑے ہیں قدی سانڈے ویڑے ہیں قدی سانڈی گلی آئی قدی سانڈے ویڑے ہیں جی تو آجا میں جی تو آجا میں میں میا میں ڈولا میں سوڑا جی تو آجا میں کےڑا تیرا مول لگتا ہے قدی سانڈے ویڑے ہیں قدی سانڈی گلی آئی میرے سونیاں اسی پٹیان لائیوں اسی جھنڈیاں لائیوں سونیاں حکتے ہیں یار وازتے قدساندہ میں پیر نصیر قلبل پوجیا پنجابی اچ میرا پیر بیٹھا پڑھ دائیں کچھ تسیوی دشواک کے بیٹھا دائیں میرے پیر نے میرا راستہ ہموار کی تا ائیہ سانی کی تھی میرے پیر فرمایا ایو کچھ بچے یاد دے میں پھرکت دی راتا میری جلی غم دی لالا نیری رب وصل دی وچ کی دیری اج سکمیت راتی ود بری کیوں دلی ری اتاز گنیری لولو وچ شوک چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں کس نے پوچیا میرا لی شاہ حضوری والیاں گلہ بیٹھا کر رہے ہیں کتھو پاتی ہیں میرے پیر فرمایا کی پوچھنا ہے کوئی جوڑا میلا لالا بسم اللہ ساہی بسم اللہ سچی کا لویتے پھر کہنا چاہیے سوحا کوئی جوڑا جوڑا لالا بسم اللہ کوئی جوڑا لالا بسم اللہ سوڑا لالا سوڑا لالا بسم اللہ سوڑا لالا جوڑا لالا اے پتر چھڑ جانس میٹیاں چھڑ جانس اے بلڈنگا چھڑ جانس دو ہوں چھڑ جانس جنا جوڑا لالا بسم اللہ سوڑا لالا بسم اللہ سوڑا لالا سوڑا لالا بسم اللہ سوڑا لالا سوڑا لالا عظیم نشانی علامہ اقبال فرمایا ہمیں کیا خبر خدا ہے یا نہیں ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر بلشا تُسی دسو بلشا فرما دینے کی پچھنا ہے تیرے عشق نہ چاہایا ایک دوست نے مجھے دیرہ اسمیل خان سے فون کیا کہ ہم آپ کی محفل سننیں سرکار کی محفل سننے کے لیے آنے کے لیے میں نے کہا بھئی بڑا دور ہے کمال ہے کچھ دوگوں نے دور درہ سے بہت فون کیے میں نے کہا یہ سردی ہے موشب ہے حالات بڑے نازک ہیں لوگوں کے گھر کلے ہیں پھر بھی سرکار کی محفل سننے کے لیے آتے ہیں ملشانِ قرمیانات خانہ تینوں نہیں پتا ساڑھے کلوپچ میں کہا دس ہو کہ میں یار منایا تسا بلشان فرما دینے ساڑھے کلوپچ نہ تھے میں دسنا اٹھ بلیا پی شراب تکھا